محمود جو کہ وائس چانسلر ہیں نیوورسٹی آف ہیلس سائنس اسلام علیکم سر کیا حال چلے ہیں آپ کے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے جاننا آپ سے یہ چاہوں گی بڑی سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں سوڈنٹس کے معاملات ٹیچرز کے معاملات میرے خیال سے سب کو ساتھ لے کے چلنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور پھر سب کو خوش رکھنا زیادہ بڑی ذمہ داری ہے تو کس طرح سے یہ ذمہ داری نہیں بھا رہے ہیں بیسکلی بڑی سیٹ تو خیر کہنا انفیر ہے ایک بڑی ذمہ داری ضرور ہے اور اس کا ایک ایڈوانٹیج میں یہ ہوا کہ مجھے کافی تجربہ رہا میں کوئی تقریباً پانچ سار علامہ اقبال میڈیکل کالج کا پرنسپل رہا جہاں پر یونیورسٹی فیل سائنسز تو ایک چھوٹا سا ادارہ لگتا اس کے سامنے کیونکہ یونیورسٹی فیل سائنسز میں ایک میڈر ایڈوانٹیج آپ کو یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے ساتھ ڈریکلی کوئی ہاسپٹل نہیں ہے صحیح سو ہیلتھ کے جو سب سے بڑے میڈر ایشوز ہیں وہ تو مسمیچ بیٹوین نمبر اف پیشنس ان اویرابل رسورسز ہوتا تو دیکھ گیز یو ایڈوٹ اف ٹائم تو ریلی کانسنٹریٹ آن مچ مور ایمپورٹنٹ ایشوز جو یونیورسٹی کے اصل ایشوز ہیں تو اس وجہ سے دوسری بات یہ آ جائے کی کہ کیونکہ یہ یونیورسٹی ہے تو اس کے اپنے جو سٹورنٹس ہیں وہ رادر مچور ہوتے ہیں وہ پوسٹ کریجوئٹ سٹریز کر رہے ہیں کوئی پی ایچ ڈی کا سٹورنٹ ہے کوئی ایمفل کا سٹورنٹ ہے تو ان کی نیڈز اور ان کی جو پرابلمز ہیں وہ مختلف نویت کی اور وہ اس طرح ایموشنل اور سینٹیمنٹل ایشوز نہیں ہوتے جو ایک ہاسپٹل کی سیٹنگ میں آتے ہیں وہ شیشے توڑنے والی صورتحال یا تلوائے تجاج کر رہے ہیں وہ وہانی ہوتا ایک لحاظ سے بہتر بھی ہے ایک لحاظ سے مشکل اس لیے ہے کہ جب آپ اس قسم کے بہت سے لوگوں کو ڈیل کریں پلس ویری سینسٹیف ایشو کہ آپ امتحان لے رہے ہیں تمام میڈیکل کالیجز کا ایکسپٹ جو خود یونیورسٹیز ہیں جیسے کینگ ایڈورڈ یا فاطمہ جنہ اور اب لیٹلی فیصلباد راولپنڈی ہو گئے تو اس سے پہلے آپ تمام میڈیکل کالیجز کا امتحان لے رہے ہیں ابھی بھی آپ تقریباً ستتر ادارے ہیں جن کا امتحان آپ لیتے ہیں ان کی مانیٹرنگ آپ کرتے ہیں ان کے وقت پر نتائج آپ کو دینے ہے سو ہم تقریباً تین سو پچاس امتحان سال میں لیتے ہیں صحیح سو یہ ذمہ داری کی نویت بدل جاتی ہے اب امتحانوں میں ایک تو بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ آپ کے انڈرگریجویٹ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک ایشو بن جاتا ہے کہ وہ اتنی مچورٹی نہیں ہوتی کہ وہ یہ بھی سوچ سکیں کہ ان کا بھی قصور تھا اگر وہ امتحان میں فیل ہو حالانکہ اس وقت میں ایو ایچ ایس میں ابھی میں نے تو بھی ایک ماہ پہلے ہی جوائن کیا ہے سو اس لیے مجھے ایو ایچ ایس کا تو کوئی لمبی بیکگراؤنڈ نہیں ہے لیکن تقریباً ریزلٹس جو ہے وہ نوے فیصد سے زیادہ ہے تو اب نوے فیصد تو ایک بہت اچھی فگر ہے لیکن وہ جو دو چار فیصد بچے بچائرے انفورچنیٹلی بہت سی وجوہات کی بنا پر نہیں کامیاب ہو پاتے تو وہ کبھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ان کا قصور اچھا جیسا کہ آپ نے کہا کے بھی کچھ ہی دیر ہوئی آپ کو سیٹ سنبھالے ہوئے تو آپ سے میں جاننے چاہوں گی کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں بہتر ہونی چاہیے چیلنجز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں یہاں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں پاکستان تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ایک پیرڈائز ہے کیونکہ یہاں تو ویکیوم ہے ہر جگہ آپ کسی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ چلے جائیں تو ویکیوم ہی ویکیوم نظر آتا ہے کیونکہ چیزیں بہت طریقے سے اورگنائز نہیں ہوتی ہیں وسائل کی بھی کمی ہوتی ہے so improvement کی تو there's a vast provision جس میں آپ ہر field میں کر سکتے ہیں لیکن جو سردست میرے خیال سے کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے سب سے اہم بات ہے وہ ہے that you should have transparency and honesty بالکل اگر آپ transparent ہیں اور یونیورسٹی کسی بچے کو سو میں سے اسی نمبر دیتی ہے تو کسی کو شک نہ ہو کہ اس بچے کو اسی نمبر ہی ملنے چاہیے اور اگر یونیورسٹی کسی کو فیل کرتی ہے تو پھر بھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بچہ واقعی فیل ہونے کے قابل تھا کے نہیں so یہ تو سب سے اہم بات ہے اس کے لیے یہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ امتحانات جتنے بھی ہیں ان کا انعقاد بھی ایک time schedule پہ ہو ان کے results بھی time پہ آئیں بچوں کو sufficient time ملا جائے اس schedule میں change نہ کوئی کیا جائے اور سردست کوئی ایسی تدبیلی بھی نہ لائے جائے جس سے امتحانوں کی نویت ہی بدل جائے جیسے اب percentage کا جھگڑا آ جاتا ہے ایسی کوئی چیزیں نہ کی جائے اور directly اس سے طلبہ جو ہیں وہ متاثر نہ ہو کیونکہ obviously ہمیں اس level پہ جا کے سوچنا ہوگا کہ ایک student کی جو first year یا second year یا third year میں اس کی psychology کیا ہے مجھے شاید وہ اہم نہیں لگتا اب لیکن جب میں خود first year میں تھا تو میرے لیے تو بڑی چھوٹے چیزیں بڑی اہم تھے بہت بہت زیادہ issues تھے تو یہ ایک تو بات ہے دوسری بات سب سے important یہ ہے کہ جنیویسٹی بنانے کا آخر مقصد کیا تھا میڈیکل کالج تو پہلے بھی تھے میڈیکل جنیویسٹی نہیں کی تو میڈیکل جنیویسٹی کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ایک تو اس میں ایک انویشن کی جائے اپنے کریکلم کو ان لائن لائے جائے کریکلم ایک صرف سیٹ آف سیلیبس نہیں ہوتا وہ اس کے پیچھے ایک سائنس ہے کہ وہ کریکلم ڈیویلپ کیسے ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ امریکہ کا اور ہمارا کریکلم ایک ہو ہمارا کریکلم ڈیویلپ ہونا ہے بائی لوکنگ اٹھ ڈی ریکوارمنٹس آف دی سسائیٹی ہمارے لوگوں کی کیا ریکوارمنٹس ہیں ہماری سسائیٹی کی کیا ریکوارمنٹس ہیں ہماری ریسیج کی کیا ریکوارمنٹس ہیں پبلک ہیلتھ کی کیا ہے تو ان چیزوں پر آج کل ہم کام کرنے ہیں کہ کریکلم کو بھی نئے سیرے سے مرتب کیا جائے انٹرنیشنلی بھی اس کو ایکسیٹیبل رکھا جائے اور لوکل کنڈیشنز کو بھی ایڈریس کیا جائے سائی اچھا مطلب جیسے جا آپ نے جوائننگ دی کوئی سٹوڈنٹس سے سامنے سے بھی ایشو سامنے آیا کہ یہ یہ پرابلمز ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہونی چاہیں گے ہاں اس میں کچھ مسائل ہیں کیونکہ ابھی تو ایک ٹرانزیشن کی فیز ہے یہ نہیں یونیورسٹیز بنی تو پہلا پرابلم تو یہ آیا کہ یہ یونیورسٹیاں صرف بائن آرڈر کریئیٹ ہو گئیں تو وہ ابھی تک پوری طور پر یونیورسٹیز تو نہیں تھی پھر ان کی ریکویسٹ آئی کہ ہمارے سٹوڈنٹس کا کیا ہوگا تو بھی اگرید کہ جتنے سٹوڈنٹس ان کے پاس اس ڈیٹ سے پہلے بھی انرولڈ ہیں اور بعد میں بھی جب تک وہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہوں گی ہم ان کے امتحانات بھی لیتے رہیں گے اور ان کے انتظامی معاملات کو بھی دیکھتے رہیں سو یہ ایک سٹوڈنٹس کی بہت بڑی باڈی کا ایشو تھا چار نئے میڈیکل کالجز جو تھے چار بڑے میڈیکل کالجز جو تھے ان کے سٹوڈنٹس کا تو وہ اب نے ریزولف کر دیا دوسرے ایشوز یہ ہیں جیسے میں نے بتایا وقت پہ امتحان ہونا وقت پہ نتیجہ آنا اس سے تقریباً پانچ ہزار سٹوڈنٹس ڈریکٹلی متاثر ہوتے ہیں اور چوتھی جو چیز ہے وہ سب سے اہم ہے وہ ہمارے پوسٹ کرائیجوئٹ سٹوڈنٹس صحیح اس میں ہمارے دو پروگرام بیسکلی ایک کلنیکل اور ایک بیسک سائنسز کے پروگرام چلتے ہیں کلنیکل سائنسز والے پروگرام تو اب سینٹرلائز ہو گئے ہیں پنجاب حکومت کے تھرو ہی سیلیکشن ہوتی ہے اور انہی کے تھرو سٹوڈنٹس ڈسٹیبیوٹ ہوتے ہیں تو وہ کچھ حد تک سٹیم لائن ہو گیا ہے لیکن ابھی جو باقی ہمارے بیسک سائنسز کے پروگرام ہیں ان کے لئے یونیورسٹی کے پاس کوئی فنڈنگ نہیں ہے اور وہ اب ہمیں ذرائع ڈھونڈنے ہیں کیونکہ یونیورسٹی کا ایک سو کالڈ ہنیمون پیریٹ تھا جس میں اس یونیورسٹی کے وسائل بھی ٹھیک تھے اور یہ گروہ کر رہی تھی اب جب وہ اس پیریٹ سے نکل گئی اور گروہ تو جاری ہے لیکن وسائل نہیں بڑھ رہے تو اگلے سال پہلا ٹیسٹیر ہوگا جس میں یونیورسٹی کو وسائل کی کمی کا سامنا ہوگا تو اس کے لئے کوئی ریکوزیشن وغیرہ پیش کی گئی ہے اس کے لئے ہم نے تین چار پلانز بنائے ہیں جس میں ہمیں پنجاب حکومت کو بھی کرنا ہے کانٹیکٹ اس لئے کہ ہم یہ جو بیسک سائنسز کے پروگرام چلا رہے ہیں یہ پنجاب حکومت کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے دونوں کیونکہ حکومت کی ذمہ داری تو پرائیویٹ اداروں کی بھی ہے اور گورنمنٹ اداروں کی بھی ہے تو ان کے لئے بیسک سائنسز کی تیچرز کی بہت شورٹیج ہے تو ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام بیسک سائنسز کی پروڈکشن ہے اب اس میں حکومت سے پیسوں کے لئے ترخواست کی جائے گی اور دوسرے ہائر ایڈکیشن کمیشن سے کیونکہ اس کے کچھ کانون میں ایسی کمیاں ہیں جس کی ویسے ہائر ایڈکیشن کمیشن بھی اس وقت یونیورسٹی کو صرف ایک نومینل کانٹیبیشن دیتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے صحیح سو یہ وسائل بڑھانے کے لئے پروگرام کیا جائے گا صحیح اچھا سٹوڈنٹ کی دلچسپی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کن پروگرامز میں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ دلچسپی کا اظہار کریں ہاں جی دیکھیں ہمارے جس میں نے آپ بتایا کہ دو طرح کے بیسک سٹوڈنٹس ہیں ایک ہیں وہ جو ڈیفرنٹ میڈیکل کالجز میں ڈینٹل کالجز میں ایلائیڈ ہیلتھ کے اداروں میں ہیں وہ تو ہمارے ڈیریکٹ سٹوڈنٹس نہیں ہیں وہ انڈیریکٹ ہیں ان کا ہم امتحان لیتے ہیں سو ان کی تو تمام وہ ایکٹیوٹیز کی ذمہ داری ان کالجز پر آتی ہے اور وہ صحیح طریقے سے جاری ہیں وہاں پر تمام انعقاد کیا جاتا ہے ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز کا بھی ڈیبیٹس کا کچھ ان کو ریسرچ میں انوالف کرنے کے لئے ہماری طرف سے فریقونٹلی ریمائنڈرز جاتے ہیں ان کو ایسے پروگرامز بھی اب بھیجے جا رہے ہیں جس کے اندر وہ سٹوڈنٹس کو تھرڈ یر آنورڈز ہی ریسرچ کا حصہ بنائیں تاکہ یہ ریسرچ کلچر ڈیویلپ ہو ہمارے ہاں ریسرچ کا لفظ فیشن کی طور پر یوز کیا جاتا ہے لیکن وہ صرف لفظ کہہ دینے سے تو ریسرچ نہیں ہو جائے گی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے جو پوسٹ ریجویشن کر رہے ہیں ان کے لیے وسائل کی فراہمی یہ ایک یونیورسٹی کا میجر رول ہے ان میں سے بھی پھر ایک بہت بڑا نمبر ہے جو پنجاب گورنمنٹ کے تھوہ ایم ایس ایم ڈی کرتا ہے وہ تو ہم ڈیفرنٹ اسپتالوں میں بھیج دیتے ہیں یونیورسٹی کا فیلال اپنا اسپتال نہیں ہے اور یونیورسٹی کا اپنا کوئی کالج بھی نہیں ہے لاہور میں جس وجہ سے یہ ایک شارٹ کمیں گے اور اس کے بارے میں اب ایک ریپورٹ تیار کی جا رہی ہے اور پنجاب حکومت سے رابطہ کیا جائے گا کہ اس کو یونیورسٹی کو صحیح معنوں میں اگر پروگرس کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ہسپتال اور ایک میڈیکل کالج اپنا لاہور میں ہونا اور میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے وہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ایچی سی کو بھی یہ اتراز ہے وہ اس کو پیسے بھی اسی لیے نہیں دیتے کہ ان کا اپنا within the city نہ میڈیکل کالج ہے اور نہ ہسپتال تو اس لیے پھر اب اگلی جو میجر پلان ہے وہ ایک کالا شاکاکو میں کیمپس تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے وہ ہمیں اس سال کے انڈ تک یقین ہے نہ ہم اس کو شروع کر سکیں گے اس کی برای سے ہمارا خرچہ بھی بڑھ جائے گا اور اس کو میٹ کرنے کے لیے یہ تین چار چیزیں کرنی ضروری ہیں اچھا ٹیچرز کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی دور جو ہیں بدلتے جا رہے ہیں جددت آتی جا رہی ہے ہمارا تدریسی عمل جو ہے اس میں بہت زیادہ جددت لانے کی ضرورت ہے تو اس ٹائم کی نیٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی ٹریننگ اور یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ایک کورس ہم ران کرتے ہیں جس کو سرٹیفائید میڈیکل تیچر کہتے ہیں وہ لوگ کیوں کہ ابھی تک تو ہمارے میڈیکل ٹیچنگ ایک پروفیشن نہیں ہے جیسے میں تھا تو میں نے فرس کیا اور میں واپس آگے اسیسٹن پروفیشن لگ گیا تو میری میڈیکل ٹیچنگ میں تو کوئی سپیشلٹی نہیں تھی لیکن مجھے ہمارے ہاں نومنکلیچر یہ ہے کہ جس طرح باہر انگلینڈ میں لوگوں کو کنسلٹن کا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ اسیسٹن پروفیشن کہلاتے ہیں تو اس کے لیے پھر اب جس طرح آپ نے بتایا کہ جددت آتی جا رہی ہے تعلیم کے طریقے بھی بدلتے جا رہے ہیں اور اس کے ابجیکٹیوز ہی بدلتے جا رہے ہیں تو اب ایک وہ سرٹیفائیڈ میڈیکل ٹیچر پروگرام یونیورسٹی میں شروع کیا ہوا ہے جس میں ان میڈیکل ٹیچرز کو شورٹ کورسز کرا جاتے ہیں جن میں ان کو الہدہ سے میڈیکل ٹیچنگ کی اہمی ہے تو جاگر کرنے کے لیے ورکشوف بھی کرا ہی جاتی ہیں پروجیکس بھی دے جاتے ہیں اور باہر سے لوگوں کو بلا کے لیکچرز بھی دیکھ جاتے ہیں سو یہ ایک پروگرام ہے جس میں میڈیکل ٹیچنگ کو سٹینگتن کرنے کا پلان ہے اور دوسرا جس میں نے آپ بتایا کہ میجر ایشو ہے کریکولم کی ریویجن جس میں ہم نے ایم ایس اور ایم ڈی کی کریکولم کی ریویجن تو کر لی ہے لیکن اب انڈرگریجویٹ کریکولم کی ریویجن کا پروسس جا رہی ہے سو دیٹ ویل انٹریڈیوز ایلوٹ اف نیو سٹرٹیجیز اور جس کو آپ جددت کہہ رہی ہیں وہ میڈیکل ٹیچنگ میں اس کے بعد آ جائے گی صحیح اچھا میں کچھ فیسوں کے معاملات آپ سے جاننا چاہوں گی اکثر سننے میں آتا ہے فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں سٹوڈنٹس کو پروبلم ریتی ہے تو یہ معاملات کیا ہیں فیسے تو بی آنسٹ زیادہ اس سینس میں تو نہیں ہے لیکن ایک examination fee ہے کیونکہ examination ایک بہت بڑا پروسس ہے وہ پہلے پنجاب یونیورسٹی کو دی جاتی تھی وہ یونیورسٹی فیل سائنسز کو دی جاتی ہے اگر آپ اس کا معازنہ کریں گے کہ انیس سا نوے میں کیا فیس دی جاتی تھی اور دوہزار تیرہ میں کیا دی جاتی تھی تو وہ تو یقینن it will be a multiplication factor لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ یونیورسٹی اور شاید یہ حکومت کا وحددارہ ہے جس کو پنجاب حکومت فنڈ نہیں کرتی زیرو زیرو فنڈنگ بائی دی کارمنٹ صحیح میری تنہا بھی حکومت نہیں دیتی اور میرے جتنے تیچز ہیں ان کی تنہا بھی حکومت نہیں دیتی اور جب آپ کو پنجاب کے دس ہزار کے قریب نہیں ایسا کیوں ہے کیوں نہیں فنڈ دیا جاتی اس کو بنائے اس طریقے پہ گیا which is not wrong اس طریقے پہ بنایا گیا تھا کہ یہ ایک self-sufficient ادارہ ہوگا which is the way forward لیکن پھر جب وہ self-sufficient ادارے کے طور پہ بنایا ہے تو اس کے خرچے تو ہیں اب دس ہزار بچوں کے جیسے میں نے بتایا ہم 350 سالانہ امتحان لیتے ہیں جب 350 سالانہ امتحان یہ categories ہیں ایک امتحان میں 6-6-8 paper ہوتے ہیں چند وائیوے ہوتے ہیں چند practicals ہوتے ہیں بلکل تو اس کی پھر ایک back office کا expenditure ہے اس کا پھر printing کا اب جس طرح ہم MCAT کا امتحان لیں گے جو کہ میرے حساب سے ہمیں نہیں لینا چاہیے لیکن بارحال فلحال یونیورسٹی لیتی ہے تو اس کے اوپر ہم کوئی 50 سے 70 ہزار بچوں کا امتحان لیں گے اس میں ایک خرچ تو آئے گا بلکل آئے گا اب وہ خرچ کے ایک ہی طریقہ ہے یا تو وہ end user دے اور یا وہ حکومت دے حکومت دے حکومت already اتنی subsidies دے رہی ہے کہ اگر آپ recent economic surveys سے informed ہیں تو ہماری debt servicing اس وقت ہماری total GDP سے بڑھنے والی ہے بلکل تو اس کے اندر پھر further subsidies کا تصور تو ہو ہی نہیں سکتا نہیں ہو سکتا ہاں لیکن ایک subsidy بہت بڑی subsidy یہ ہے کہ وہ سرکاری اداروں میں جو fees ہے جو ایک private medical college کا بچہ 8 لاکھ روپے سالانہ کم از کم fees دیتا ہے پلاس اس کے expenses سو ایک private medical college کے بچہ تقریباً ماں باپ کو 12 سے 15 لاکھ روپے سالانہ میں cost کرتا ہے تو جب آپ ایک سرکاری medical college میں جاتے ہیں تو اب یہ merit کی protection صحیح یہ اتنی بڑی subsidy ہے جس کے بعد مزید subsidy کی گنجائش نہیں دے نہیں گنجائش ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ناظرین مجھے بھی ایک break لینی ہے break کے بعد ہم پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 اچھا سر ہم نے بہت ساری چیزیں آپ کی انیویسٹی کے بارے میں آپ نے بتائی ہیں لیکن میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی طلبہ کا ایک ہی وہ سلسلہ چلتے رہنا پڑھائی ہوتے رہنا تنگ آ جاتے ہیں تو کچھ ایکٹیوٹیز ایسی رکھی گئی ہیں ہاں بالکل ہے we have an annual sports day جو مجھے اس لیے اس کا علم ہے کہ ان کے پاس اپنی ground نہیں تھی جو کہ اب ہو جائے گی کالا شکاکو کیمپس کے بعد تو میں رینج یہ کرتا تھا ان کے لیے لام اکبال میں صحیح so they have a good sports day and then they have get-togethers اور اب میں ایک نئی چیزیں introduce کر رہا ہوں which is which will be a meeting a combination of social gathering and academic activity جس کو ہم research day کہ جو students اپنی اپنی research کی ایک چھوٹی سی presentation دیں گے بہت سے نئے آئیڈیا جیسے سامنے آ جاتے ہیں تو اس میں there will be a discussion اور اس ہفتے ہم ایک faculty کے ساتھ رکھ رہے ہیں and brainstorming issue to look into the psychological aspects of student development کہ وہ بتائیں جو students کو ہینڈل کرتے ہیں کہ students کی کیونکہ میرے نزدیک ہمارا اس وقت تک education میں جو زور رہا ہے وہ ہے on producing professionals صحیح but we have to produce good human beings اور human beings کی development کے لیے آپ کو other than the technical knowledge you need so many other things تو اب ہم اس پہ کر رہے ہیں this weekend انسان بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں بلکل اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی بک فیر کا نکات کرائے جاتا ہے لٹری فیسٹیبل کرائے جاتے ہیں تاکہ طلبہ کے لیے ایک اچھا ماحول بھی ہو جائے اور ایک اچھا میسیج بھی جائے تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہم اس لیے بھی اتنی نہیں کر رہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے off the campus students ہمارے پاس صرف mphil اور phd کے بچے ہیں which are numbered تو ہماری faculty بھی بڑی چھوٹی ہے on the campus because we work like a nerve center and we don't really work as a peripheral organization یہ nerve center ہے اس nerve center نے policies develop کرنی curriculum develop کرنی yard stick develop کرنی exams کے format develop کرنے اور وہ چیزیں develop کرنی اس میں perhaps ابھی اس stage پہ ہماری requirements نہیں پہنچیں اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گی policy development اور exams کے حوالے سے planning کرنا یہ سب چیزیں آپ کے ذمہ داری ہے تو colleges کو آگے یہ چیزیں پہنچان آگے students کے بہت زیادہ اعتراض ذات آتے تو اس پہ کیا پہلے colleges سے coordination کی جاتی ہے students کی priorities پوچھی جاتی بلکل اس کا طریقہ یہ ہے کہ university کے different level کے ادارے جن میں it starts with the board of management جس کا کام ہے university policy بنانا اور اس کے بعد syndicate ہے پھر board of studies ہے پھر boards of faculties ہیں surgery اور اس کے allied کی سکیڈیول وہ میٹنگ دیتی ہے جس میں ان تمام اداروں کے principles میمبر ہوتے ہیں so it is not that without any consensus the university announces a date صحیح اس میں پھر ایک بقاعدہ سامنے رکھا جاتا ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کون سی holidays آرہی ہیں کون سے periods آرہی ہیں ان dates کو جن کو avoid کرنا ضروری ہے مگر آپ خود سوچ سکتی کہ 350 امتحان سال میں لینے ہے تو جہاں مجبورن ہوتی اور تھوڑی باڈی ہو سٹوڈنس کی وہاں پر پھر ہم یہ کر لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کبھی اید کے دن کسی امتحان ہو ایسا میں آپ سے جان چاہوں گی لائبری کی صورتحال کیا ہے بہت جگہ پہ دیکھا جاتا اس کو ٹائم ٹائم اپ بچے ان کو پاسورٹ دے دیا جاتا ٹھیک لاغن even from their home صحیح کیونکہ کونکہ کونسیپٹ بھی ہے ایک فکس کمرے میں آپ جائیں گے اور وہ ہی لائبری ہوگی بلکل 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 لیکن ہمارے جب پوسک ریجویٹس ہیں وہ تو بہت کم کتابوں کو ریفر کرتے بلکل 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 اگر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت پڑی تو یونیورسٹی makes arrangements he can just come and tell the person کہ مجھے فلا literature کا حصہ چاہیے وہ اس کے لیے سی یونیورسٹی کی management کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا حرارکی ہے انتظامات کس 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 سبورت ہیں اور پھر ان انتظامات کو یقینی بنانا آپ کی ذمہ داری ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ تمام انتظامات جس 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 کے ہیں وہ پورے کر یہ یہ بیسکلی دیکھیں میرا رول ایک manager کا رول ہے کہ who has to see that everything is in order and اس کی جو اوور اول جنیورسٹی کی پولیسی ہے وہ ایک board of management ہے صحیح اس کی دو دفعہ سال میں میٹنگ ہونی ضروری جیل دے تیل یو کہ سال بجٹ کی approval جیسے وہ دیں گے اس کے بعد پھر نیچے اس کی different bodies ہیں جس میں جیسے میں نے آپ بتایا اگر نیچے سے boards of studies ہیں جو ہر specialty کے اور جو بہت سی orphaned تھے میں کہتا ہوں ان کو specialties like nursing like paramedics جن کے کبھی تصور نہیں تھا کہ وہ بھی ایم فیل کانون کیا کہتا ہے اور اس میں ہمارا representative ہوتا جو ان کو بتاتا جاتا کہ کانون جی کہتا اسی طرح ہر specialty میں surgical specialties کی فیقلی پھر board of studies جو سارے curricula اور امتیحان کا فیصلہ کرتا جو ایک administrative body ہے وہ administrative issues کا فیصلہ کرتا جیسے appointments ہیں آپ کوئی tenure track system پہ professors appoint کرنے تو آپ interview کر لیں گے ان کے وہ selection board ہوگا اور syndicate اس کی approval دیتا اور آج فیوٹر پلاننگ وقت کم ہے میں آپ سے جاننا چاہوں کی کون کون سے ایسے فیوٹر پلان ہیں جو پائپ لائن میں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہیں یہ کام اب شروع ہونے چاہیے تو ہمارا تھا جو کالا شاہ کھو کیمپس بننا تھا 2012 میں پروجی شروع تھا لیکن ایسے پر ایسے ایسے پر ایسے ایسے کلچر کلچر ایسی چیز جو فوری طور پر نہیں ڈیویلپ ہو جاتا بہت سے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو ریسرچ ہے وہ ایک خاص سٹینڈر سنیش ہے تو میرا جواب ان کو ہی ہوتا ہے کہ سٹینڈر تو آپ اچیو کرتے نا بیدھ پیسج افتیل ایک دن میں تو پہلے دن تو آپ اچھے نہیں تھے جتنے آرہے ہیں بالکل but you made it and then you grew بالکل so i have to inculcate that culture of research into my body of students and faculty ایک دفعہ جب وہ ہو جائے گا تو gradually then they will move upwards بالکل اس وقت ہمارا second emphasis یہ ہے کہ ہم اس اپنے culture کے ریسرچ کلچر کو گرو کرائیں اور اس میں لوگوں کو help کریں کہ how can they attract grants and do research with international collaboration جس میں میرے اپنے projects ہیں جن کو میں international collaboration کر رہا ہوں تاکہ اس کی credibility بڑھ جائے اور جو میرے بعد میں لوگ اس project میں آتے جائیں گے ان کی expertise بھی ہو بلکو وی ٹائم کے ساتھ چیزوں میں نکھار بھی آجاتے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لئے وشو گوڈ لگ جو آپ چیزیں آپ کرنا چاہ رہے بہتری کے لئے امید ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں کیونکہ طلبہ کے لئے کی جا رہی ہیں اور اگر طلبہ پر لکھ سکیں گے تو پاکستان کا نام روشن ہوگا تینکیو سو مچ نازل مجھے ابھی